بلٹن کا غز کریں گے وزیراعظم عمران خان سے افغان طالبان وفد کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوا بھی موجود ہیں اسلام آباز سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جائے ایس پی آر بھی ملاقات میں شریک ہیں ملاقات میں افغان امن عمل پر بات چیف ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوا کی افغان طالبان وفد بھی اس ملاقات میں موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ دی جائے ایس پی آر بھی اس ملاقات میں شریف ہے ملاقات میں افغان ام عمل پر بات چیت کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاچواد موجود ہے دی جائے ایس پی آر کے مطابق اس ملاقات میں وہ شریف ہوئے ملاقات میں افغان ام عمل پر بات چیت کی گئی پاکستان اور افغان طالبان نے مذاکرات کی بہالی پر اتفاق کر لیا ہے پاکستان افغان طالبان مذاکرات علامیہ شاہری کر دیا گیا ہے وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان طالبان وفد کی ملاقات میں خیچے کی صورت حال اور افغان عمل پر تباہتا خیال کیا گیا طالبان وفد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں مذاکرات کے حق میں ہونے کی یقین دہانی کرائی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان مسئلے کا حال فوجی کارروائی سے نہیں مذاکرات سے نکالا جا سکتا ہے تالبان وفت کی پاکستان میں امریکی نمائندہ کسوسی خلیلزان سے بھی ملاقات کا قوی امکان ہے افغان تالبان کے وفت نے تالبان کے سپریم لیڈر کے سیاسی مشیر ملہ عبدالغنی برادر کی قیادت میں دفتر خارجہ میں حزیر خارجہ شاہ محمود کریشی سے ملاقات کی ملاقات میں اخوان امن عمل دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہوا پاکستانی اور اخوان تالبان کی ملاقات کے بعد ایک علامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں اخوان تالبان کے وفت نے اخوان امن عمل اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور فریقین نے مذاکرات کی جلد بحالی پر امادگی ظاہر کی وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے کہا پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں اور اگوانستان میں قیام امن کا وائد راستہ مذاکرات ہیں ہمیں خوشی ہے کہ دنیا اگوانستان سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے شاہ محمود کریشی نے کہا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ اور تالبان میں مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ خطے میں امن و استقام کی راہ ہموار ہو سکے ریڈیکشن ٹیم کے ساتھ صدار شراز خان نیو نیوز اسلامباد تالبان وفت پاکستان کے دورے پر ہے اور اہم ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اسی پر مزید بات کریں ہمیں جوئن کر رہے ہیں ائر وائس مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب شاہد لطیف صاحب ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ایک تاتل کا شکار ہو رہے تھے مذاکرات اب دوبارہ سے بحال ہو رہے ہیں پاکستان کے دورے پر ہے افوان تالبان کا وفت کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیویلپمنٹ کو دیکھیں ابھی جو آپ پیکیج دکھا رہے تھے اس میں جو کومنٹ سے میں ان سے سو فیسا اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو خواہش ہے اور پاکستان جس سندیدکی سے اس عمل میں شامل ہے یہ تو ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ بھی پارت ہمارے وزیر خارجہ جو ان کی بلکل بجا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو موقع فیلز کی تائیت کی ہے یعنی ہمیں نے کہا تھا نا کہ جی یہ لڑائی اور یہ جو طاقت ہے یہ افوان مسرے کا حال نہیں ہے اٹھارہ سال تو امریکہ نے وہاں دا گئے اور دنیا بھر کی فوجیں لے کے ساتھ بیٹھا رہا تو کیا اس سے مسئلہ حال ہو گیا مسئلہ تو بگڑ گیا دہشتگردی مزید پھیل گی دنیا بھر میں پھیل گئی تو لہٰذا پھر یہ جو خطہ ہے اس کو غیر مستحقم کر دیا اور پاکستان اور افغانستان ان دونوں کا جو استحقام ہے وہ اسے سے جڑا ہوا ہے لہذا پاکستان بلکل ٹھیک بات کرتا رہا اور آج اس کی تائیت بھی دنیا بھر نہیں کرتا خاص کر امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں سب سے بڑی تائیت تو انہوں نے کی اب میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں ان کو ان کو یہاں تک پہنچانے والا پاکستان ہے کس نے دور جو ہیں طالبان کے اس نے کروائے اور آج اگر امریکہ اسے پیسے ہٹا تو ایک وجہ سے کہ وہاں پہ ایک حملہ ہو گیا اور اس میں ایک امریکن سولیٹر جو ہے وہ بارا گیا اتنے سال کے بعد اگر آج یہ موقع ملا تو کیا اس ایک وجہ سے آپ نے یہ بہانے بازی کرنی تھی لہذا میں تو اس کو بہانے بازی سمجھتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اگر اس کو ہم افتضاء اس کی کر رہے ہیں جو ٹوٹا ہوا ہے سلسلہ اس کو جوننے کے لیے تو پاکستان تو سنجیتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں پھر سے طالبان کو پاکستان نے بلالیا ہے اور ظلم خلیلداد بھی جو ان کے ترجمان ہیں وہ بھی آگئے ہیں اب یہ امریکہ اسے اوپر اس کا انہتار ہوگا کہ وہ کیا ان معاملات کو جو افغان آمن عمل ہے اس کو منطق کی انجام تک لیے جانا چاہتا ہے یا نہیں یہ آئندہ آنے والے چنگ دنوں میں یہ چیز بھی ہم پر واضح ہو جائے ہیں شاہل لطیف صاحب جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو سنجیتا ہے امریکہ ایک قدم آکے آتا ہے دوسرے دن دو قدم پیچھے چلا جاتا ہے تو بہانے بازی کا وارڈ آپ نے یوز کیا تو ایسا امریکہ کیوں کر رہا ہے آپ نے دیکھیں مہانے تو کئی وجہوں سے ہو سکتے ہیں نا ایک کشمیر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا پھر وہ مودی کا جو تعلق ہے امریکہ کے ساتھ ہندوستان کا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں یہ بھی ایک بات ہوا میں ہے کہ جی وہاں سے کچھ اس طرح کی جو ان کی انٹیلیجنس ہے اس نے پیچھے پیش کی جس کی وجہ سے انگوٹی کو یہ تین سا ستر جو ہے وہ جلدی لگانا پڑا کہ جی یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اور جب وہ حل ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا کی نظریں اور تکی وہ کشمیر پر ہو دی تو یہ بھی ایک وجہ ہے ہو سکتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ بھی منصوبہ بندی کی کی گئی ہو کہ افغان والے مسئلے کو ابھی ذرا لیٹ کیا جائے تک کہ کشمیر کی طرف لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں یہی تو وجہ ہے کہ آج دو مہینے ہو گئے وہ تو کرفیو تک نہیں اٹھا رہا وہ شخص جو دہشتگرد ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہانے کئی ہو سکتے ہیں یہ ایک بہانہ ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی کہ کسی چیز کی یاڑ میں چھٹکے اور وہ ایک سولجر کے مرنے کا بہانہ اور اس کے پیچھے مذاقرات کو ختم کرنا یہ کو وجہ بنتی نہیں بہرحال یہ آنے والے دن اس چیز کو واضح کریں جی ٹھیک بہت شکریہ ائر وائس ماشر ریٹائر شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو ہمیشہ سنجیدہ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اس کی امریکہ پر بھی آئیت ہوتی ہے کہ وہ اس ریجن کو اس خطے کو آمن کی طرف لے جانے میں اپنا کردار دارے کشمیر سے رشتہ کیا لاحلہہ اللہ وزر قاجہ شاہ محمود گورشی نے نانا لگا دیا ملتان میں تقریب سے قطاب میں بولے دنیا پر بھارت کا جھوٹ بینکا ہو چکا پاکستان کے بیانیوں کو اہمیت ملنے لگی ہیں انہوں نے قبردار کیا بھارت اس راستے پر نہ چلے جس پر وقت کا سامنا ہو افغان مذاکرات سے متعلق بولے پاکستان پہلے دن سے افغانستان میں آمن کا خانہ ہے طالبان واف سے ملاقات کے بعد مصبت پیشرفت کے لیے پر امیت کشمیر سے رشتہ کیا لا الہا یہ سبق تمہیں دیا کس نے یہ سبق تمہیں کس نے دیا یہ سبق تم اس نے دیا جس کا عرص بنانے تم آئے ہو بہاو دن زخریہ نے کہا لا الہا علم اللہ سیکیورٹی کی صورتحال کو متوازن رکھنے کے لیے اقتصادی ترقی ناغذیر ہے آرمی چیف کا انٹرپلے آف ایکانومی سیمینار سے خطاب خطاب کرتے ہوئے کہا قومی سلامتی کا تعلق معیشت سے ہے ملک میں داخلی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے صورتحال کی بہتری سے ملکی اقتصادی سرگرمیوں پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایکانومی ایڈیٹوریو میں معیشت اور سیکیورٹی کے بائمی اثر اور نفوز کے عنوان سے سیمینار ہوا سیمینار میں شریک حکومت کی معاشی ٹیم اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کمر جعوید باجوا نے کہا قومی سلامتی کا تعلق معیشت سے ہے اس وقت داخلی سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے جس سے اقتصادی سرگرمیوں پر اثرات مرتب ہوئے ہیں آرمی چیف نے تاجر برادری کے حکومتی اقتصادی ٹیم سے رابطے کو خوش آئین قرار دیا اور کہا نیجی اور سرکاری اداروں میں بڑھتے ہوئے رابطے مصبت اقدام ہیں ایسے سیمینار کا مقصد تمام فریقین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے یہاں سامنے آنے والی تجاویز سے مربوط حکمت عملی بضا کرنے میں مدد ملے گی سیمینار میں حکومت کی معاشی ٹیم نے تاجر برادری کو حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا حکومتی ٹیم نے بتایا کہ معاشیت کی بہتری کے لیے کیئے گئے اقدامات کے مصبت نتائج پر آمد ہو رہے ہیں تاجر برادری نے بتایا کہ وہ اپنے ذمہ ٹیکس پوری ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں پروڈکشن ٹیم کے ساتھ نیو نیوز اسلام آباد مولکہ معاشیت پچھائی گہرے باندل کیسے چھٹیں آرمی چیف کی تانچوں سندکاروں کے ساتھ اچلاس کے اندرونی کہانی آرمی چیف جنرل کمہ جاویت نیوز نے کاروبائی برادری کے پانچ گھنٹے تک بات چیت سنی حکومت کی معاشی ٹیم کے آرمی چیف نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ معاشیت کیوں ٹھیک نہیں چل رہی سند زراب برامداد ہر شعبے میں گراوٹ کیوں ہے تاجر نے شکانہت کرتے ہوئے کہا نیب کاروبائی برادری کو پریشان کر رہی ہے نیب کی وجہ سے کوئی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تفصیلات کہہ جانے گی نمائے دنیو راستہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے آج ہی معیشت اور جیسے معیشت ملکی دفاع میں سب سے ایک اہم ریڑ کی حیثی ترکتر اور سفارتکاری میں بھی اس لحاظ سے آرمی چیز نے تاجروں سندکاروں کے ساتھ جو تھا نیشنل سیمینار کیا اور اس کے بعد ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا جس میں دونوں طرف سے گفتگو کی گئی تاجروں سندکاروں نے اپنی تجاویز بھی پیش کی اور اپنی خرشات سے بھی آگاکین کا کہنا تھا کہ جو نیب ہے اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا شکار ہے اور نیب تاجروں سندکاروں کو پکڑ رہی ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے علاوہ حکومت کی ٹیکسیشن پالیسی اور برامدی شعبے میں ریفنڈ کے مسائل اور دیگر معاملات پر تفصیل سے گفتگو ہوئی آرمی چیف نے تاجروں سندکاروں سے اس بات کا یقین دلایا کہ نیب آپ تاجروں اور سندکاروں کو حراسہ نہیں کرے گی بہت شکریہ ناظر کامران آپ کا حکومت ایف پی آر کی نہلی چھپانے پر تلکی ایف پی آر کی جانب سے تین ماہ کے دوران ٹیکسیس وصولی میں ایک سو گیارہ عرب کی کمی ہوئی ٹیکس وصولیوں کا حدو پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر پورا کیا جانے لگا پیٹرولیوں مصنوعات پر پہلے سے موجود لیوی کو بڑھا دیا گیا ہے جبکہ ایک ماہ کے دوران بجلی کی قیمتوں میں تین بار اضافہ کر دیا گیا ہے اشراف مہتاب سے بات کریں گے اشراف مہتاب بتا جی گا تفصیل انلیس حوالے سے جی ابھی تین ماہ گزرے ہیں اس حکومت کے نئے مالی سال کے حوالے سے تو ایک سو گیارہ عرب روپے کی کمی ہو گئی ہے اور چونکہ آئی ایم ایف نے یہ ایک شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے ٹیکسیز پورے کٹھے ہونے چاہیے کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے کوئی سبسیڈی نہیں ہونی چاہیے تو اس جمن میں چونکہ مالمی بندی میں پٹھول کی قیمت میں کمی آئی ہے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کمی کرتی ہے اور اگرہ نے جو سمجھی بھیجی تھی اس میں کمی کا اعلان کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پٹھول دور پہ پچھون پیسے کم کیا جائے آئی سپی ڈیزل تین پہ تہیس پیسے اور لائی ڈیزل دور پہ کچھالیس پیسے لیکن ہوا یہ ہے کہ کمی کرنے کی بیانہ اس نے لیویز جو ٹیکس لگا ہوا ہے اس کو بڑا دیا ڈیزل آٹھ پہ سے بڑا کے اس کو بیس پہ چھتر پیسے کر دیا ہے پٹھول کو پر دس سے بڑا کے ستارہ شہر یہ ٹھارہ فیصد کر دیا ہے اور لائی ڈیزل جائے اس کے اوپر بھی تین پہ فی لیٹر بڑا دیا ہے اسی طرح اگر بیلی کی طرف جائے تو اس میں دیکھا جائے تو اکٹوبر کی یکم اکٹوبر میں اس نے تری پر پیسے اضافہ ہوا تھا پھر پیس پیسے کا اور ساتھ انہوں نے فیول جسپنٹ کی مد میں ایک پہ چھہ سٹھ پیسے پی یونٹ اضافہ کر دیا ہے تو اس طرح دیکھا جائے تو بیلی سے یہ بائیس ارب ساٹھ کلوٹ پیا لینا چاہتے ہیں اور باقی جو ٹیکس ہے نیب کا حکومت سے کوئی گٹ چوڑ نہیں میری منظوری تک لیباہ کے نہیں ہو سکتی چیئر میں نیب جسٹس جان ریٹائر تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے چیئر میں نیب کہتے ہیں نیب اپنے دار احتیار سے نکل کر کوئی ادام نہیں کرتا ہم نے ٹیکس کا کوئی کیس نہیں لیا تاجروں کی ٹیکس کے حوالے سے کیسز ایف بی آر کے سپورٹ کریں گے ٹیکس سے بچنا اور منی لانڈرنگ مختلف معاملات ہیں چیئر میں نیب کا کہنا تھا مجھے احتیار دیں پھر دیکھیں سو دیر اپنے چار ہفتے لیے میں ٹین ہفتوں میں سب کچھ واپس لاؤں گا کسی ٹیکس ایوین کا کوئی کیس نیب کے پاس نہیں ہوگا لیکن یہ ظرف زین میں رکھئے گا تمام کیسز ایف بی آر کو دفر کر دیں گے منی لانڈرنگ میں اور بزنس میں بڑا فرق ہے منی لانڈرنگ کانونان بے جرم ہے نیب کی افیلیشن حکومت وقت ساتھ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ غلط ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب آپ کی افیلیشن رب کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو غلط کام یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ بھئی اس کام کی جواب دیں میں نے پرودگار کے سامنے کر دیں گے اس وقت ہمارا ملک پچانوی عرب ڈالر اور ڈالر کی قیمت بڑھنے کے بعد اب وہ سو عرب ہو چکے سو عرب ڈالر کے ہم مقروض ہیں آپ میں سو عرب روپیہ خرچوتا ہوا کہاں نظر آئے ہیں اسپتالوں کے عادت دیکھ لیں ایک بیٹ پر چار چار مریض ہیں آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے مافیاز ہیں اور ایسے ایسی داستانے ہیں یہ ملک بغیر وجہ کہ آج ہم اقتصادی طور پر اس مفلوج نہیں ہیں کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہے بلی بار گینج جب تک میں منظور نہ کروں بلی بار گینج ہو نہیں سکتا ایک منزل کا تیین کر لیا ہے اور وہ منزل یہ ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری بنانا ہے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہائے مقبوضہ وادی کی بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے جبری تسلط کو دو ماہ ہو گئے بھارتی فورسز کی نہتے کشمیریوں پر ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف عالمی میڈیا سرابہ احتجاج امریکی اخبار نیوک ٹائمز نے ریپورٹ میں بھارتی ازائم کو بے ناکاب کرتے ہوئے لکھا اقوام موتھیتا مقبوضہ کشمیر کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا پانچ اوگر سے اب تک بھارتی فورسز نے کرفیو لگا کر چار ہزار سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لے رکھا ہے ادھر مقبوضہ وادی نے مظاہروں کے خوف سے بھارتی فورسز نے سکیورٹی سخت کر کے مزید نفری دائیونات کرتی بھارت بند گلی میں پھنچ سکا ہے اس کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ترجمان دفتر قاجو ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں بھارت کی طرف سے جنگ بندی کے خلاف ورسیاں علاقے امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں کشمیر پر یہ بھی کہاں رد عمل دیتے ہوئے کہاں کہ اس لحفظہ ہے بھارت قوام متحدہ کے فوجی مباسرین کو مقبوضہ وادی میں جانے کی اجازت دیں کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے پر عالمی برادری کا رد عمل بھارت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا باردی میں کرفیو اور لاگ ڈاؤن سے صورتحال تشویش ناکھ ہوتی جا رہی ہے شہری جرگمال بنے ہیں اسی دوران تیرہ کشمیریوں کو بھی شہید کیا گیا کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے پر عالمی برادری کا رد عمل بھارت کے لیے چشم کشاہ ثابت ہوگا بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف فرضیاں علاقائی عمن کے لیے خطرہ ہیں اس وقت ہندوستان کورنر میں جا چکا ہے اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا تحریک طالبان افغانستان کے وفت کا یہ پہلا دورہ ہے جس سے افغانستان میں قیام امن میں مدد ملے گی کیمرامین سجاد مجید کے ساتھ سردار شیراز خان نیو نیوز اسلام آباد مزید خبریں بھی انگیز بولٹن کا حصہ لیکن اس پریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد میں بارش خونکی میں اضافہ ہو گیا شہر میں ٹھنٹی ہوایں چل رہی ہیں فیکم و موسمیات میں مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی مزید افصیلات کہہ جانے کے رمائے دنیوز زرمین سہرہ سے جی بلکل شہر اقتدار میں اسلام آباد میں آج صبح سے ہی موسم کافی خوشگوار ہو گیا کافی سوہانہ ہو گیا آج صبح سے ہی بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی پیٹ میں لے رکھا تھا لیکن ابھی کچھ دیر قبل اسلام آباد میں اور آولپنڈی میں مصلہ دھار بارش ریکارڈ کی گئی اس کے بعد اسلام آباد کا موسم کافی حسین ہو چکا ہے کیونکہ اکتوبر کی یہ پہلی بارش ہے پہلی بارش ریکارڈ کی گئی ہے تو اس کے بعد اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سردیوں کی آمد آمد شروع ہو چکی ہے کیونکہ اب جو ہے خونکی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے بات کیجئے درجہ حرارت ہی کی تو اس وقت کا درجہ حرارت جو ہے 23 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے بات کرتے چلوں میں شہر اقتدار کے نظاروں کے حوالے سے تو شہر اقتدار کو ویسے بھی ہریالی کا شہر کہا جاتا ہے تو اس وقت بھی رمجن کا سلسلہ جاری ہے شہر کی ہریالی میں شہر کی خوبصورتی میں مزید اس وقت جو ہے بارش کے بعد اضافہ ہو راولپنڈی میں موسیلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے موسم میں گوشگوانت تبدیلی کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں پانی بھی جبا ہو چکا ہے مزید کیا تفصیلات راولپنڈی سے ہمارے نمائند قالص چوہتری ہمیں آگاہ کریں گے جی بالکل راولپنڈی میں موسیلہ دار بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ دیر قبل تیز رفتار شروع ہونے والی بارش کے باعث مختلف جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا اور بکاتے چلیں کہ اس وقت بادروں کی گن گرچ کے ساتھ موسیلہ دار بارش جاری ہے جبکہ کچھ ہی بے قبل موٹروے پولیس نے بھی ایک الڈ جاری کیا ہے جس کے مطابق اسلامباد سے بیرہ تک شدید بارش کے باعث خسلم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور انہوں نے موٹروے پر سفر کرنے والوں کو احتیاسی تدابی اتیار کرنے کی ادائیت کی اور اس کا یہ سلسلہ اگر یوں ہی اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہا تو کہا جا سکتا ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر شروع حال ہوئے کابی سنگین ہو جائے گی اور مالا لیمت پانی کی سطحہ میں بھی مسلسل اضافے کا امکان ہے جی لاہور میں تیز ہواں اور ہلکی بوندہ باندی سے شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنڈوں کے دوران لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہونے کے امکانات ہیں تفضلہ جانے گی آئیشہ آتاستی جی آئیشہ بتائیے گا شہر لاہور کا موسم بہت زیادہ سہانہ ہو چکا ہے ابھی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواں چل رہی ہیں بات کی جائے اگر سبح سویرے کی تو سبح سویرے سے ہی آسمان پر سورج جو تھا وہ اپنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا گرمی کی شیطت میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا لیکن ابھی اس وقت آسمان پر جو ہے وہ کالی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں ہلکی ہلکی سلسلہ بھی جائے وہ یہاں پر شروع ہو جائے گا موسم جو ہے اس میں سورج اور بادلو کی آنگ مچولی کا سلسلہ جائے رہے گا تاہم شام کے اوقات میں بارش برسنے کے ساتھ ساتھ تھنڈی تھنڈی ہواں چلنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے بارش پر سانے والا سسٹم ایران کے راستے بلوجستان میں داخل ہو چکا ہے میکپا موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں ہلکی اور موطل بارش متفق ہے شہر کا مطلع جزوی طور پر ابل آرود ہے ریپورٹ کر رہی ہیں مونہ سے دیکھئے کراچی میں ایک بار پھر بادل برسیں گے ایران سے بارش برسانے والا سسٹم بلوجستان میں داخل چیف میٹرولوجس سردار سرفراز کا کہنا ہے ملک پھر میں بارشیں متوقع ہیں یہ ایران کی راستے بلوجستان میں داخل ہوئے بزشترات گوادر تربت اور خوزدار میں بارش ہوئی ہے تو اس سسٹم کی طرح اگلے تین تین سے چار روز تک ہمارے شمالی علاقوں میں بارش ہوگی چیف میٹرولوجس کا کہنا ہے کراچی میں چار اور پانچ اکتوبر کو بارش برسے گی کراچی اور لورسند باقی جو لورسند ہے اس میں بھی امکان ہے کہ دو سے تین دن چار تاریخ سے لے کے پانچ تاریخ تک دو دن مطلع مینلی عبرالود رہے گا اور انٹرمیٹنٹلی لائٹ ٹو مارڈر ٹرین ہوگی آج بھی موسم گرم مرتوب اور مطلع جزوی طور پر عبرالود ہے مونہ صدی کی نیو نیوز کراچی پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے چیئرمن کارٹن جنرلزم فورم احسان اللہ کا کہنا ہے ملک بھر سے کپاس کی پیداوار میں ستائیس اشاریہ پانچ فیصد کی کمی ریکورڈ کی گئی یا کم اکتوبر تک ملک بھر کی جننگ فیکٹریوں میں انتیس لاکھ بیلز کا پاس پہنچی ملک بھر سے پچھلے سال اسی مدت میں چالیس لاکھ بیلز کا پاس پہنچی تھی ملٹن میں ہاں وقت ہے بریک کاؤپ آپ ہمارے ساتھ رہیے ملٹن میں مدن سے آپ کو بتانے پیپلز پارٹی اور نون لی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مولانا فضل الرحمن کی کوششیں جاری ہیں جے ایو آئی نے نواز شیف سے جیل میں ملاقات کے لیے ہوم سیکیئرٹی پنجاب کو خط لکھ دیا بلاور بھوتو مولانا فضل الرحمن سے آج ملاقات کریں گے شہباز شریف بھی آج کوڑ لک پچھل میں نواز شریف سے حتمی رائے لیں گے لانگ مارچ نہیں ہوگا لانگ مارچ نہیں ہوگا وفاقی وزیر شیخ رشید کا اعلان بولے زرداری نواز اور شہباز ہی نہیں پورا معاشرہ ہی چور ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایمل وان انقلاب ہوگا ریلوے کو پانچ سال میں نہیں تین سال میں خسارے سے نکال لیں گے ملتان کے چلڈن اسپتان میں ایم پی اے سبین گل کی وی آئی پی پروٹوکول نہ دینے کی سزا ڈی ایم ایس ڈاکٹر شاہد کو مواطل کر دیا گیا ایم پی اے سبین گل اپنی بیٹی کے لانچ کے چلڈن اسپتان ملتان آئی تھی ایم پی اے سبین گل خواتین کی عزب سیٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئی ہیں ڈاکٹر شاہد کے مطابق ان کو پورا پورٹوکول دیا گیا ان کی بیٹی کو چیک کروایا مگر وہ پھر بھی مطمئن نہ ہو سکیں ڈیرہ حائی کا ملازم قبضہ گروپ کا سرغنا بن گیا عمر بزدار کے ملازم جلیل نے چچا حمزہ اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو مربع راضی پر قبضہ کیا ملزمان نے پانی بھرنے کے لیے جانے والی خواتین پر بھی فائرنگ کی مدعی ابراہیم کے مطابق قبضے اور فائرنگ کے دو مقدمات درج کرائیں عمر بزدار کے دباؤ پر پولیس نے مقدمہ خارج کر دیا پجابہ ہائی کورٹ میں گرفتا ہوں ڈاکٹروں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے سپیشل پینچ عدالتی وقت سے ایک گھنٹہ قبل کیس سننے کیا سماعت کے دوران حکومت نے ڈاکٹروں کی شرائط مان لی ہے تاہم ڈاکٹروں کی حتمی یقین دیہانی کو ماننے سے انکار کر دیا کہا ہے ڈاکٹروں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے عدالت کو بتایا مزرینہ سمنت حکومتی عوضداروں نے پہلے بھی مزاکرات کا وعدہ کیا تھا تاہم ہم پھر وہ بکر گئے اس لیے ان پر یقین نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا کے تاریخی علمی درسگاہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں پچاس کروڑ روپے سے زائد کی بے قائدیوں کی نشاندہی دو ہزار سترہ آٹھارہ کے چاری کردہ آڈٹ ریپورٹ میں کہا گیا ہے یونیورسٹی کے لیے بسوں کی خریداری میں پانچ کروڑ روپے سے زائد کی بے قائد کی ہوئی بیرون ملک آلہ تعلیم کے لیے بھیجوائے گے تین لیکچرارز کئی سال گزرنے کے باوجود واپس نہیں آئے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسلام خبر سے متعلق خیبر پختونخوا کے تاریخی علمی درسگاہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں پچاس کروڑ روپے سے زائد کی بے قائدیوں کی نشاندہی ہوئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے لحاظ علی سے جی لحاظ بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ طلبہ سے فیس پور پولی اور کئی جو طلبہ کے اسکال کا شکل اس کی ڈسپارسمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے ریپورٹ اور آرڈر ریپورٹ اور تقریباً چپن پہراز پر مشتمل اور چپن پہراز میں مختلف نشاندہی بھی کی گئی ہے کئی ایسے مواقع پر جہاں پر لیکچرار بڑھتی کی گئی تھی جو غیر ضروری طور پر پول کو بھی بڑھتی کیا گیا ہے جی ٹھیک شکریہ لہٰذا لی تفصیلات بتا رہے دیں بات کریں گے ڈینگی مچھر کے حملے جاری ہیں اسلام آباد میں مزید پانسو انتالیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے گوزشتر جوب اس گھنٹوں میں سامنے آنے والے ستر فیصد کیسز کا تعلق جڑوان شہروں سے ہے خیبر پختونخواب میں مزید ایک سو آٹھ افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں مریضوں کی تعداد اٹھارہ ہزار تین سو تیس ہو گئی مچھر پر کابو پانا محال ہو گیا ملک میں ڈینگی متاثرین کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار تین سو تیس ہو گئی سینتیس مریض جان کی بازی ہار گئے اسلام آباد میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پانسو انتالیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی پنجاب میں اکسو ستانویں نئے مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی پیسل آباد میں مزید دو مریض سامنے آئے پنجاب میں تعداد چار ہزار کے قریب پہنچ گئی پشاور میں چالیس نئے کیسز سامنے آئے خیبر پفتونکہ میں مزید ایک سو آٹھ افراد کو شکار بنا ڈالا متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تین ہزار نو سو اٹیس ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں شاپنگ بیکز تستعمال کے خلاف رٹ درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے شاپنگ بیکز پر پابندی کے قانونی مصابدہ کی کاپی پیش کرنے کا حکم دیا عدالت کا چیف سیکیٹی پنجاب اور تیگر کو آئندہ سامات پر ریپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم عدالت نے ریمارکس دیئے چند لاکھ لوگوں کے روزگار کے وجہ سے کروڑوں افراد کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا حکومت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پابندی سے متاثر افراد کا ازالہ کیسے کیا جائے سامات دس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں شاپنگ بیکز کے استعمال کے خلاف فریٹ درخواست پر سامات ہوئی ہے عدالت نے شاپنگ بیکز پر پابندی کے قانونی مصابدہ کی کاپی پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت کا چیف سیکرٹی پنزاب اور دیگر کو آئندہ سامات پر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم کراچی سمیسن بھر میں غیرمیاری پلاسٹک کی تہلیوں پر پابندی آئید کرتی کہ ہیسن ایرومنٹر پروٹیکشن ایجنسی کی کاروائیاں جاری ہیں مشیر محالیت مرتضی وہاں کہتے ہیں نون بائیو ڈی کریڈیبل پلاسٹک بیکز محالیتی علودگی کا باعث ہے ممکنہ پلاسٹک بیکز پر پابندی ہر صورت عمل درامت کروائیں گے شہریوں نے بھی غیرمیاری تہلیوں پر پابندی کو خوششائند کراتی ہے اس پارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں اس شکر خان بتائیں گے جی ہاں بلکل کراچی سمیسن بھر میں غیرمیاری تہلیوں کے استعمال پر پابندی آئید کر دی گئی ہے جبکہ اس کے فروق اس کے استعمال اور اس کی تیاری کو بھی کاغلے سزا جرم قراب دی دیا گیا ہے اس حوالے سے عام عوام کیا کہتی ہے بند کرنا کا اچھی بات بند کرنا وہ نہیں محول خراب ہو رہے گھٹن نالے بند ہو رہے لیکن بطلے میں لوگوں کے پیسے لگے ہوئے کچھ تو نکالو اب گھر سے نکلتے ہیں ہم برطن تو گھر سے لے آ رہے تو ہم برطن لے کے تو نہیں آ سکتے یہ بڑھ ساتھ سا لے کے دنگو بدلے میں کچھ تو کچھ تو اسی چیز نکلنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں سہولت مل سکے یہی کہنا ہے کہ کاروبار تھپ ہوتا جا رہا ہے بڑے بڑے دعوے کرتے جا رہے ہیں جو غریب دکاندار ہے اس پہ جا کے چھاپا مار دیا جاتا ہے کہ یہ غیرمیاری تحلیہ یوز کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے آلٹرنیٹ پہلے سامنے لائے جائے اور اس کے بعد چھاپے اور کاروائیاں کی جائیں اسلام آباد میں پلاسٹک بیکس پر پابندی پر عمل درامت شروع ہو گیا لیکن متبادل مہنگے بیکس اور لیکوڈ اشیاء کے لیے بیکس کے فقدان نے شہریوں کے مسائل میں اضافہ کیا ہے مزید بتائیں گے آویس اسحاق اسلام آباد میں پلاسٹک بیکس پر پابندی کچھ شہری جہاں کپڑے اور کاغذ کی لفافے اسعمال کرتے نظر آئے وہیں کچھ گھٹ سے برطن لاتے بھی دکھائی دیئے دکانداروں نے متبادل بیکس کی کیمٹوں اور لیکوڈ اشیاء کے لیے متبادل بیکس کی ادم دستیابی کا گلا کیا دو سو روپیہ کے کلو ملتا تھا اب جو شاپر آیا یہ ہے یہ جو شاپر ہے یہ ہزار روپیہ کلو ہے مارے پاس یہ شاپر کہیں بھی معلیاتی آلودگیر نظر نہیں آتی متبادل بیکس سستے کیا جائیں دیکھیں یہ شاپر ہے پندر پیکس شاپر ہے اور یہ شاپر ہے دستیر پیکہ کا تو اس پہ یہ نوچے یہ ختم نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ہمیں کریٹ کام کر دیں جب سے شاپنگ بیکس بند ہوئے تو عام گلی مولوں میں گٹر نالیاں بند ہونا ختم ہو گئے حکومت مولک امراض کا سبب بننے والے پلاسٹک بیکس کا بہتر متبادل تو فرام نہ کر سکی تاہم اس کے نقصانات سے آگاہ کرنے میں کامیاب ضرور نظر آتی ہے پلاسٹک بیکس پر لگی پابندی یوں تو وفاقی حکمت کا احسن اقتام ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حکمت اگر چائے دودھ اور سائلنٹ جیسی لیکوڈ اشیاء کے لیے بھی کوئی سستے اور میاری متبادل فرام کرے تو شہریوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکتی ہے کیمرہ میں نصر اللہ چودری کے ساتھ اویسی ساک نیو نیوز اسلام آباد اور اب نظر ڈالتے ہیں دنیا بار سے چندہ ہم خبروں پر بھارت موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں آ گیا تو فانی بارشے کے بعد سلاب نے تباہی بچا دی پیاسد اتر پردیش مہاشرہ کے نظام زندگی بفلوج حالاتوں کی تعداد ایک سو ساکھ ہو گئی پیاسد بہار میں باغ کے ساتھ تفان اور بارش نظام زندگی مفنوش ہو گیا مختلف آسطات پر چھے افراد حالات متعدد زخمی ہو گئے بارش کے باریس کئی کئی فیٹ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نراکھ میں بدونوان سیاستدانوں کی خلاف مظاہر شدت اختیار کر گئے مظاہروں کے باعث دارال حکومت دغتاد میں مظاہرین نے ائرپورٹ جانے والی شہرائیں بلوک کر دی پولیس کی جانب سے فائرنگ میں نوشہری حلاق ہوئے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات بہال کرنے سے چند روز قبر شمالی کوریا کا عبدالز شکن بیلیسٹک میزائل کا تجربہ سنوبی کوریا نے تصدیق کر دی جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے نے مضامت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا اور بیلیسٹک بزائل کا تجربہ کر کے خطے میں سنسلی پھیلاتی ہے اور کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں سیر لنکا کے خلاف ونڈے سیریز جیتنے کے بعد پاکستانی ٹیم کراچی سے لاہور پہنچ گئی پلیئرز کو سک سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے ہوتل پہنچا گیا مہمان سیر لنکا کی ٹیم شام ساڑھے چار بجے لاہور پہنچے گی دونوں ٹیمیں آج ریسٹ کریں گے جبکہ ٹی ٹوانٹی سیریز کی تیاری کے لیے دونوں ٹیموں کی پریکٹس کل شیڈیول ہے پاک سیر لنکا ٹی ٹوانٹی سیریز کے لیے نشتر سپورٹس کمپلیکس کو ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ٹی ٹوانٹی سیریز میں غیر ملکی مہمان بھی ڈرون کے دوبالہ کریں گے آئی سی سی وائس چیئرمن عمران خاجہ کا لاہور پہنچ رہے ہیں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے شیف ایگزیکٹیو ٹوم ہیریسن اور اسی طرح سے جبکہ آئرلینڈ کرکٹ بورڈ کے سرپراہ روس میکم ملم بھی آٹھ اکتوبر کو پاکستان آئیں گے مزید بات کریں گے قادر خاجہ سے جی قادر خاجہ بتائیے گا پاکستان ٹیم جو ہے وہ کراٹی سے جیتنے کے بعد لاہور پہنچ چکی ہے لاہور ائرپورٹ سے ان کا قرص اقبال کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سرک سکیورٹی آتار میں نیچی اوٹل منتقل کیا گیا جہاں پر جو ہے وہ ابھی ٹیم جو ہے وہ آرام حرماری اور اس کے بعد آج جو ہے وہ کوئی ٹیم کی مصروفیات تائی ہیں آج رہتے ہیں اور کل جو ہے دونوں ٹیمیں جو ہے وہ پاکستان اور سرلنگا کی ٹیموں کے جو کپتان ہیں وہ پریس کانفرنسز کریں گے اور اس کے بعد وہ پریکٹس کریں گے اس کے بعد نزید آپ کو بتاؤں کہ انگلینٹ کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹی ٹوم ہیڈیسن آٹھ اسکوبر کو پاکستان آئیں گی جبکہ آئی سیسی کے وائس چیئر میں امران فوجہ جن لاہور پہنچے گے اور آئیرلینڈ بورڈ کے ایسر برا روس پاکستان آئیں گے جبکہ آئیرلینڈ بورڈ کے پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان میں لاہور میں اسی طور پر نیشل سپورٹ کمپلیکس کے اگرام کو تمام جو راستے ہیں ان کو بند کر دیئے گئے تمام راستے کو بند کر دیئے گئے ان سیکیروٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے قادر خاجہ تفصیلات بتا رہے تھے حاصلے ہو بلاند اسم ہو پختہ تو محصوری مجبوری نہیں رہتی کرکٹ کے جانور میں دونوں ٹانگوں سے معذور پاکستان کی ظلامان سہرہ کی ظلفکار علی فاس پالر کیسے بنے جانی ہے اس ریپورٹ میں ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کی جگہ نکلی ہڈی پر ربڑ کی چوتی پہنے مانسہرہ کی ظلفکار نے بچمن میں ہی کسی کا بھی سہارا لینا چھوڑ دیا تھا کومی کرکٹ ٹیم کی شرٹ پہنی اور پھر اپنی ہی ٹیم بنا لی ٹیم ظلفکار چھوٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا جب میں بڑا ہوا تو میری اپنی ٹیم بن گی ٹانگی نہیں لیکن رن اپ فاس پالر جیسا ہی ہے وکٹ اڑتی ہے تو خوشی بنانے کا انداز شوئے بختر سے کم نہیں میڈیم فاس پالر نے ویل چیئر کرکٹ ٹورنمن میں ٹیم اپنا بات کو فتح دلوائی ظلفکار کی خواہش ہے کہ وہ کومی ٹیم کا حصہ بنے اور اپنی ٹرکٹ اکیڈمی کھولے ہار ماننا یا کسی سہارے کا انتظار کرنا ظلفکار علی کو قبول نہیں نہ ہی وہ دوسروں کو ایسا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے مزید بار خابر رہنے کے لئے دیکھتا رہیے نیو